ہلو دوستو نمسکار آداب ستشیہ کال میں ہوں کامر پریت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں جڑی بوٹی کا انجینئر چینل دوستو آج ہم بات کریں گے سورانہ بھسم شہد اور موسلی پاک کے نسخے کی اس کا سیون کرنے سے آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے تو اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا آئیکون تو ضرور دبا دیں آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں بینہ کو ٹائم خراب کیے ہوئے بینہ کو ٹائم ویسٹ کیے ہوئے تو دوستو تینوں تیرہ کے مریض سب سے پہلے جن کے اندر شکرانوں کم ہو دوسرے جن کے اندر پری مچیور ایجیکولیشن کی پرابلم ہو مطلب ان کی ٹائمنگ کم ہو تیسرے جن لوگوں کو ایریکشن کی پرابلم ہو ان کے لنک کے اندر صحیح سے تناؤ نہیں آتا ہو ایسے تینوں لوگ اس نسخے کا سیون کر سکتے ہیں لیکن آگے ہم بات کریں گے کہ کیا کارن ہو ان تینوں بیماریوں کا تب ہی آپ اس کا سیون کریں نہیں تو نہیں کریں میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ پہلے اپنے بلڈ ٹیسٹ کروائیں اپنی سیکشول پرابلم کا کارن ڈھونڈیں اس کے بعد دوا لیں ایسے ہی کہیں سے آن لائن دوا نہیں مانگوا لیں یا ایسے کسی وید یا حکیم سے اٹھا کر دوا نہیں لے لیں جن لوگوں کے شکرانوں کم ہو مطلب وہ الیگو سپرمیا کے مریض ہوں ایزو سپرمیا کے نہیں ایزو سپرمیا کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے ویریا کے اندر شکرانوں نل ہیں زیرو ہیں اور الیگو سپرمیا کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے ویریا کے اندر شکرانوں کم ہیں اگر آپ کے ویریا کے اندر شکرانوں کم ہیں نل نہیں پھر آپ اس نسخے کا سیون کریں اگر آپ کے ویریا کے اندر شکرانوں بلکل نل ہیں پھر آپ اپنے پہلے کچھ ٹیسٹ کروائیں سب سے پہلے آپ اپنے ٹیسٹیز کا ایف این ایسی نام کا ٹیسٹ کروائیں آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے سرنج کی مدد سے اپنے ٹیسٹیز میں سے سیدھا ویریا نکلوائیں اگر وہاں پر شکرانوں موجود ہوں پھر تو آپ کو دوا کھانے سے کوئی لاب ہوگا نہیں تو آپ کو دوا کھانے سے کوئی لاب نہیں ہوگا اپنے پیسے خراب نہیں کریں اس کے بعد اپنے ٹیسٹیز کا اپنے انڈکوش کا الٹرا ساؤنڈ سکین کروائیں اگر وہ اندر سے بلکل ٹھیک تھاک ہیں وہاں پر کوئی دکت نہیں ان میں کوئی ایسا ڈیفیکٹ نہیں جو بائی برت ہو جس کا حل نہیں کیا جا سکتا ہو آپ اپنی اولاد پیدا کرنے کے لیے کوئی اور مارگ اپنائیں اس کے بعد آپ اپنا ایک بلڈ ٹیسٹ بھی کروائیں آپ ایف ایس ایچ اور ایل ایچ ہارمون فالیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون اور لٹنائزنگ ہارمون اس کا بلڈ ٹیسٹ کروائیں یہ آپ کے پکٹری گلینڈ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں آپ کے سر میں دماغ کے پاس ایک پکٹری گلینڈ نام کا انگ ہوتا ہے جو ایک طرح کا ماسٹر گلینڈ ہے جو سارے گلینڈز کو کنٹرول کرتا ہے اگر اس میں دکت ہوگی تب بھی آپ کو سپرم کاؤنٹ کی پرابلم ہو سکتی ہے اور جو اولیگو سپرمیا کے پیشنٹس ہیں دوسری بات جو لوگ پری مچیور ایجیکولیشن کی سمسیہ سے پریشان ہیں جن کا ٹائمنگ کم ہے تیسری بات جن لوگوں کے لنگ کے اندر صحیح سے تناؤ نہیں آتا اور ان تینوں چیزوں کا کارن آپ کے اندر میل سیکس ہارمون ٹیسٹو سٹیرون کی کمی کا ہونا ہو تب ہی آپ اس نسخے کا سیون کریں آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو ایک چمچ شہد کے اندر پیسٹ ایم جی سورن بھسم ڈال لینی ہے اس کے بعد چار گرام موسلی پاک کا سیون کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو گرم دودھ لے لینا ہے اس کا سیون آپ صبح شام کھانا کھانے کے بیس منٹ بعد کریں آپ کو اپنی تینوں سمسیہوں سے نزات مل جائے گا اگر ان سمسیہوں کا کارن میل سیکس ہارمون ٹیسٹو سٹیرون کی کمی کا ہونا ہوگا ویسے میں آپ کو لکشن بتا دوں اگر آپ کے اندر ٹیسٹو سٹیرون کی کمی ہوگی تو اگر آپ لمبے سمیں کے لیے پیدل چلیں گے آپ کی ٹانگوں کے نچلے حصے میں درد ہوگا اگر آپ لمبے سمیں کے لیے کھڑے رہیں گے آپ کی کمر میں درد ہوگا یا آپ کے سر کے بال جھڑیں گے ان تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک لکشن یا دو لکشن یا تینوں کے تینوں لکشن آپ کے اندر پائے جائیں گے جو آپ کا انڈکوش ہے جو آپ کا ٹیسٹیز ہے ان کا سائز بھی چھوٹا ہوگا وہ بھی سکویز ان ہوں گے تو یہ سورنب حسم موسلی پاک شہد اور دودھ کا نسخہ تھا اس کا سیون کریں اس سے آپ کو اپنی ان تینوں سمسیاؤں سے نزاد مل جائے گی تو آگے آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایکون تو ضرور دبا دیں تب تک کے لیے شب با خیر رمشکار وندے ماترم